نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیب کرونا کے خلاف ہندوستان کی جنگ اس جنگ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے وش میں لگتار ایسی کوششیں کی کیسے کسی دوا یا پھر ویکسین کے اجاد کے ساتھ ہی مانوتہ کے سامنے جو سب سے بڑا سنکٹکال ہے اس کے لیے ایک اپیوکت راستہ ایک مرہم خوج جا سکے اسی پر پاتانجلی جو کی یوگریشی رامدیو جی کی سنستہ ہے اس کے ذریعے کورونل دوا کا اجاد پر پچھلے دنوں آپ نے بیواد سنا ہوگا آئیے سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ اس وقت سوامی رامدیو خود موجود ہیں آج ایک بار پھر بہت سواگت ہے آپ کا سوامی جی آج تک پر بہت پرنام انجنا اوم کشب جی میں تو ہمیشہ ہی اوم اوم بولتا رہتا ہوں آپ کو دیکھ کرتے اور اوم اوم نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے چلیے سر سوالوں کی بہچار شروع کرتے ہیں کیونکہ آج آپ نے اسی لیے پشتہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ نے جو بڑی باتیں کہیں اس میں یہ بتایا کہ آیوش منترالے کے ساتھ اب آپ کے مدبھید ختم ہو گئے ہیں تو یہ کیا مدبھید تھے کیا مدبھید ختم ہوئے ہیں جو شک آشنکہ انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ ٹرائلز کلنیکل ٹرائلز ٹھیک سے کیے گئے تھے یا نہیں کیا ان سب پر آپ نے ریپورٹ دی ہے جانکاری میں کیا ان کو بتایا ہے کس طرح کے پیشنٹس پر آپ نے اس دوا کا ٹرائل کیا تھا اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال کہ کیا اب آپ کی دوا ریسرچ سٹیج میں ہے یا پھر آپ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی تیاری میں آ گئے ہیں سامنے یعنی دکان پر ملے گی اب آپ کی دوا انجرہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے سواساری اور کورونیل پورے دیش میں اپلپد ہوگی اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی دکانی ہے جہاں تک ریسرچ کے ڈوکومنٹس کا پرشنہ ہے اور کن پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کے آگیا اور اس کے کیا پرینام آئی یہ سارے ہم نے آئیش منترالے کو سوک دیئے اور آئیش منترالے نے دراصل میں نے پریس کنفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ شبدوں کا مائی جان ہے بھرم جان ہے وہ کہتے ہیں کہ کورونا پیشنٹس وہ ریکاور ہوئے آپ یہ بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں کہ آپ کورونا مینیجمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں کورونا پیشنٹ ٹھیک ہوئے یہ بھی بول سکتے ہیں جو کیور شبد ہے یہ ایک بڑا الگ طرح سے اس کو مہمہ مدیت کیا ہوا ہے میڈکا ٹرمانالوجی میں اور موڈن میڈکل سائنس میں ہر بیماری کے لئے وہ کوئی بھی ڈرگ بھی بناتے ہیں تو کہتے ہیں بی پی کے لئے پیئی کے لئے ہارٹ کے لئے اور کسی بھی شوگر کے لئے یہ میڈیجمنٹ جائے میڈیشن ہے آپ اسی شرینی میں آئیر ویڈ کو بھی رکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی آئیش منترالے نہیں کیونکہ پوری اس میڈکل سائنس کو ایلوپیسی ریڈ کرتی ہے موڈن میڈکل سسٹم ریڈ کرتا ہے آئیر ویڈ میں اس طرح سے ریسیس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا گونت کے آدھار پر اس کے پراباو کے آدھار پر لاو کے آدھار پر اوشد یہ دی جاتی تھی لیکن ہم نے جو موڈن میڈکل سائنس نے پیرامیٹس بنائے گئے جو پروٹوکول بنائے ہوا ہے کی رینڈبائی جو پلیسیبو کنٹرول ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائے اس کو پورا فولو کیا اور فولو کر کے 69% پیسینٹ تین دن میں اور سبی کسی بھی 100% پیسینٹ وہ 7 دن میں نیگیٹیو ہو گئے اب اس کو نیگیٹیو ہو گئے ریکوبر ہو گئے ان کا منیجمنٹ اچھا رہا ان میں کوئی کمپلیکیشنس نہ آئے یہ شب بولنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کیور شب میں دکھت تھی تو ابھی ہم نے اس کے اوپر جہاں کچھ بھی نہیں کہا ہے ابھی بھی میں کیور شب نہیں بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کی پیسینٹ ریکوبر ہوئے سارا ڈیٹا ہم نے دیا سی تی آر آئی کا سارا اپروول لے کر کے کام ہوا تو یہ بھی بات اب ختم ہو چکے ہیں دوائی سبزے گئے ملے گی اور کیونکہ ابھی تو یہ لڑائی لپی سلے گی ابھی تو میں نے کھلی کورو نیل کے بارے میں بولا ہے ہم نے ڈیگو لیٹ بھی منائے ہم نے بی پی کے لیے مکتاوٹی شگری کے لیے مدوناشنے ہارٹ کے لیے پھردائی امرید اور ارثریٹس کے لیے آشوشلہ ہیپیٹیٹس کے لیے سرب کلپ اور ان کے تین جو چرن ہیں ریسرچ کے مانے اس کو سیل لائن ٹرائل کا اینیبر ٹرائل کا یہ پورا ہو چکا ہے یومن ٹرائل پر ابھی ہمارا کاریق چل رہا ہے پورا میڈیکل سائنس کی جو اس سے میتنالوج جی ہے پورا کا پورا جو ان کی شبداؤں دی ہیں پریبھاشیں ہیں وہ چینج ہونے والی کیونکہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہے اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے میں نے لاکھوں لوگوں کا بی پی کروڑوں لوگوں کا میں نے ویٹ سے لے کر کے آسما سے لے کر کے ایپیٹیٹس سے لے کر کے جن دنیا میں جن لوگوں کو اساتھ دیمانا جاتا تھا کینسر تک کے ان روگیوں کو کیور کیا اور ان کا پورا ڈیٹا بیس میرے پاس ہے تو یہ تو لنبی لڑائی ہے انجنا جی یہ کوئی سہج نہیں ہے اور لوگوں کو حجم اس نے نہیں ہو رہا ہے ایک لنگوٹی دھوتی والا ایک سنیاسی یہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے یہ کام تو وہ لوگ جو ٹائی سائی پہن کر کے وہ آتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے ریسرچ کا یہ سنیاسی ہے تو فٹیچر ہوتے ہیں تو بھکشک ہوتے ہیں یہ کیسے کر سکتے یہ کام تو یہ ترسل جو پنگا ہے وہ دیسی دیسی کا زیادہ ہے اور اس میں لوگوں کو حجم بھی ہو رہا تھوڑی طرح سے ڈائیجیسٹن سسٹم اچھا ہو جائے گا تھوڑی دن اور کفال بھات یہ نلوم بلوم کرائیں لیکن ٹھیک ہے ایک وقت کے لئے تو سوامی رامدیو جی آیوش منترالے نے بھی آپ سے یوگا کرا ہی دیا انہوں نے کہا کہ ناک ایسی نہیں سیدھی نہیں پیچھے سے ہاتھ لاکر پکڑو اور آپ اس کے لئے تیار ہو گئے تو اپنوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے پردار منتری اپنے ہیں آیوش منتری اپنے آیوش منترال اپنا یہ سرکار جو ہے ایک اچھے راشتبادی بیچار کی سرکار ہے اس لیے ہم تقرار نہیں کر رہے ہیں ہم لیار سے کہہ رہے ٹھیک ہے بھئی آپ کو یہ دیکھ کیور کہنے میں آفتی ہے تو اس کو مینجمنٹ کہلو ٹریٹمنٹ کہلو کورونا پیسنٹ نیگٹی ہوگے کہلو لیکن لوگوں کو کھانے تو دو ابھی آپ نے کہا پانچ لاکھ پچاسی ہزار کی پار چلا گیا ہے کورونا کا رفتار اتنی بڑھ رہی ہے اس کو بریک کیسے لگائیں گے جو پیسنٹ یہ دوا لے لیں گے میں آپ کو سچ کہتا ہوں ہم نے اسیمٹومیٹک چاہے وہ مائلڈ موڈریٹ پیسنٹ اوپر یہ کام کیا وہ سیریوس ہونے سے بچ جائیں گے لوگوں کی جان بچ جائے آفت آئی پڑی ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر ایک بار جس کو کورونا جاتا اس سے پوچھ کر کے تے دوکھیں اس کی زندگی کے حالات کیا ہوتی ہے ایسے ان لوگوں کو یہ دی ہم بچانے کا کام کر رہے ہیں تو اجنہ جی یہ وشد روپ سے مانو سیوہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی سوارت کی بھاونہ نہیں ہے وشد روپ سے پرمارت کی بھاونہ ہے جیدی میں اس کورونا دوکھ کی بات کروں اس کے اندر یہ دی پورا ہم اس انفرسٹریکچر کے ریسرس کی یہ ساری پوچٹ ڈالتے ہیں تو ایلو پیتی والے جیسے پانچ پانچ ہزار کے ایک اے گولی بیش رہے ہیں پانچ پانچ ہزار کا ایک 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 گولی بیش رہا ہم بھی بیشتے لیکن ہم نے کہا دوہ بیشنا ہمارا مقصد نہیں لوگوں کو بچانا ہمارا مقصد اور اس کام کو کرتے رہیں گے انجنہ جی سوامی جی دو سوال جو کہ ہر کسی کے مند میں ہے کیونکہ آپ کی دوہ آنے کے بعد کئی لوگ مجھ سے ملے جن سے میں باتچیت بھی کر رہی تھی لوگ جانکاری حاصل کر رہے تھے نمبر ایک کیا ابھی بھی آپ کلارٹی سے سٹینڈ پر ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ یہ علاج ہے یہ ایمیونٹی بڑھانے کے لیے نہیں ہے اور دوسرا پکش اس سوال کا کیا آپ نے اپنے سبھی ٹرائلز جو کیے ہیں جس میں آپ دعویٰ کر رہے کہ تین دن میں 69% اور پھر اس کے بعد آنے والے سات دن میں دس دن میں 100% لوگ ٹھیک ہوئے یہ سبھی مائلڈ سمٹم یعنی ہلکے لکشڑ والے ہی کرونا کے مریض تھے دیکھو پہلی بات یہ علاج ہے آج بھی کہہ رہا ہوں ہم نے جو پہلے کہا 69% تین دن میں سات دن کے اندر 100% ریکوور ہوئے نیگیٹی ہوئے آج بھی کہہ رہا ہوں اور ستے میرے کہنے سے نہ کہنے سے کسی کے طاقت سے کسی کی ستہ سے کسی کی سرکار سے ستے پرمہ بھی تنی ہوتے ستے تکھیوں پر چلتے تو جو میں نے کل کہا تھا وہ کل بھی ستا آج بھی سچ ہے پرسو بھی سچ رہے گا کیونکہ وہ تکھیوں پر آدھ تھا اور اس لیے اس میں کوئی کسی پرکار کی ادھر ادھر یدی ایک شد کبھی ہے کوئی ہیرہ خیری کرتا ہے تو یہ نائن صافی ہوگی دوسری بار جو آپ نے کہی یہ سچ ہے ہم نے اسیمٹومیٹک مائل موڈرٹ پیسنٹوں پر یہ کاری کیا لیکن وہ اسیمٹومیٹک مائل موڈرٹ پیسنٹ اگلے دن یہ میرے سامنے کامیر مین کھڑا اسی کا فوفہ سام تک اسیمٹومیٹک تھا اگلے دن سیریس ہو کر دبا پہنجنے سے پہلے ہی مر گیا تو بھائی ایسے لوگوں کو یہ بچا سکے جو اسیمٹومیٹک مائل موڈرٹ ہیں ان کو سیریس ہونے سے بچا سکے تو اس میں ہانے کیا اور اس کے ساتھ جن جو کارن ہوتے سائٹو کائنس کا جو توفان اٹھتا ہے اس میں آئی ایل سکس ہے تی این ایف جو ہے وائرس لوڈ ہے اور تمام طرح سیمٹوم ہیں وہ یہ دن نیچے آرہے اور سارے جو ہے ڈیٹا وہ بولتے ہیں کہ اس کا اثر ہو اور اس کے سارے سیمٹمز ختم ہو جاتے ہیں کورونا کے جو دوش پر بہا ہیں شریف کے اندر وہ ختم ہو جاتے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی انجر نجر لیکن کیا ہم مانے کی یہ جو دوا ہے اس میں وہ پورا تین کا پیک دکھاتے کی کورونا ہے سوارسی ہے اور سواسری اور ایک انو تیل یہ تینوں چیز کا کمبینیشن کرنا ہے کیا کرنا یہ پورا پاکیج ہے یا سوارسری دوائے دیکھیں جو مکھے لاب ہے وہ آپ میرے ہاتھ میں دو چیز دیکھ رہے سواسری چھوٹے بچوں کو ایک ایک بڑوں کو دو دو سی جن کو زیادہ سیمٹم سارے ان کو تین دیتے ایک سے تین گولی سواسری کی خالی پہ اور کورو نل کی خالے کے بعد یہ جو انو تیل ہے یہ بھی ساہیک ہوتا مکھے بھومی کا سواسری اور کورو نل کی ہے تو یہ کورو نل کھانے کے بعد سواسری خالے پہ اور یہ ناک و ڈالنے کے نو تیل ہے کسی کو نو تیل نہ بھی مل پائے کوئی سرسو کا تیل بھی ڈال لے گا تو ریسپریٹری سسٹم ہمارا جو ٹریک ہے ریسپریٹری ٹریک ہے وہ پورا ایسی کلین ہوتا ہے تو مکھے بھومی کا جو مدھی سامر چھولوں کو دو دو اور بڑوں کو تین تین گولی سوا ساری کھالی پیٹ کورو نیل کھانے کے باد ہم دیتے اور اس کے دوارہ جب پر دس ریزٹ آتے ہیں آئیش منتران نے بھی مانا کہ کووی منیجمنٹ کے لیے جو پتنجلی کام کر رہا ہے وہ کار لیکن وہ مانیجمنٹ کی دو کہیں گے یہ ہے نا اب اب مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پورے دیش میں کروڑوں لوگ پہلے سے اتنی مباگ رہے آئیش نا جی ہم لوگوں کو اپلو کرا دیں اتنا ہی ہمارے لئے بہت ہے ہم کسی کنٹرو ورش میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس میں صبح سے شام تک کتنے کام رہتے ہیں میں صبح چار بجے اٹھتا رات کو دس سے بارہ بجے تک لگا تار کام میں رہتا پھر لوگ مجھے بیوادوں میں گھسیت تے کیونکہ سوامی رامتی ان کی آنکھوں میں اکھر تا ہے کہ ایک انپڑ بڑے ایمین سیز کی ہم نے چونے جڑے ہلا دی یہ جو بڑے بڑے دوہ مافیا جو نہیں کر پائے وہ یوگ آئر ویس سے درد دکھا دیا اور لوگوں کا بھلا کیا تو آخر لوگوں کو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا لیکن لیکن سوامی رامدیو جی آپ پر ایف آئی آر کرانے کی بات نہ کسی ایمین سی نے کہی نہ کسی دوہ مافیا نے کہی وہ تو راجستان سرکار نے کہی وہاں کے سواس منتری نے خود بائٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ کلینیکل ٹرائل نہیں فراڈ ہے ایسے شب کا استعمال کی اب دیکھو سب سے بات کر لوں گا دیکھو میرے اوپر تو اب تک ایک ہزار سے زیادہ افعیار درز ہو چاہتے کہ اتنے تو ساید افعیار کسی آتنگ وادیہ دیش دروہی پر بھی نہیں ہوں گی اب ایک طرف بھارت کو ہم وشیویتی مہرشکتی بنانا چاہتے ہیں آپ میں بھارت بنانا چاہتے ہیں ہم آرتی گولامی سانسکرطی گولامی دواتی گولامی معنی سب طرح کی گولامی اسے بھارت کو بھارنے کارنا چاہتے ہیں اور لوکل کے لئے لوکل ہو لوکل کو گلوبل کرو وہ جو لیفٹ جن کو میری آئیڈیولوجی پسند نہیں یہ سب پیرول کے اوپر الگ دھن سے کام کرتے ہیں تو آپ پتا ہے کس طرح سے پوری دنیا چلتی ہے سامنے کچھ اور ہوتا تو میری خلافت کی بجے کیا آپ انجران جی ایک بات بتاؤ اس پوری دنیا میں میں بھارت کی بات میں نے کس کی بہن کھول رکھی ہے کس کے کھوڑ با رکھ ہیں میں نے کون سا ایسا کام کر رکھا ہے کہ بے وجہ لوگ جو ہے اتنی بکواس میرے پیچھے کرتے ہیں کہ سوامی رام دیر ان کو سپنے میں بھی نظر آتے کیا میں نے گلت کر دیا بھئی اب بہت سے لوگ ان کے سوامی رام دیو ہوں گے جیر کی سلاکھ وں کے پیچھے سوشل میڈیا میں تو چھوٹے چھوٹے بہت سے لوگ نے چینل چلا رکھے ہیں لیکن کیا کریں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے ٹھیک اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے آپ نے بتایا کہ جس سے بات چیت کر لوں گا بہت ساری ایف آئی آرز آپ پر ہے یہ بتائیے کہ پچھلی بار آپ نے پریس کانفرنس پہلے بار کی تھی سوامی جی ایمانداری سے بتائیے گا پچھلی بار آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد اگلے ہی دن آیوش منترالہ کی طرف سے بیان آ گیا پھر آیوش منتری نے خود بات چیت کی اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی تو اس دیکھ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے میری مات آدھی میری بہن جی میں سیرہ سادھا فقیر ہوں بس تھوڑا بیباک بولتا ہوں لوگوں کو وہی بیباکی بھی پسند نہیں آتی ست کہہ دیتا ہوں لکاچ چپی آتی نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں بھلا چاہتا ہوں اسی بھی طرح کوئی مینجمنٹ نہیں ہے میں آپ کو سس بول رہا ہوں میں کوئی TMO میں بات نہیں کی ہے کوئی امید ساجی کے ہاں ہوم منتری میں بات نہیں کی ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے آئیوش منترالے سے ضرور بات کی بھئی ہم انہوں نے مینجمنٹ شبت بولا انہوں نے جو ہے میں نے کہا ہم نے جو ڈیٹا بولا کہ اس میں نیگٹی ہوگئے ان کا اور باقی شبت کتنے میں نے بول دیا ٹھیک ہوگئے کیا کرے اب یہ اتنی بات ہم نے ان کی ایک کیور شبت ہوالی ہم نے بھی ان کی مال لی باقی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ نے لائسنس لے رکھا ہے کیونکہ لائسنس کا پروسیس اس کا منیفیکشری کا اس کا سیل کا اس کا دسٹیبوشن کا ایک الگ پروسیس ہے اور یہ کلینکل کنٹرول ٹرائل کا اور جو ریسنس ہوئے اس کا ایک الگ پروسیس ہے دونوں پروسیس کو ہم نے دونوں کو بانتا اس لئے بنداز رہتا اور آگے بھی ایسی کام کرتا رہوں گا چاہے لاکھ مجھے لوگ گالیا دیں چاہے کتنی میری آلو چنا کریں انجنا جی میں اس دھڑکی پر آنے سے پہلے ماں کی پیٹ میں تھا تب بھی ہم سے بیر رہنے والے لوگوں نے میری میرا ایک سوال آپ سے جو ہے سوامی جی دیکھیں ایک دوہ اپنے بنائی پورا وشو ایک دوہ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں ایک سوال جا آئے گا جو پوری دنیا ہے انترناشنل کیا وہ ایوروید دوہ کو اس طرح سے کووڈ کے مینجمنٹ کی دوہ کہ لیجے جو بھی کہ لیجے اس کے روپ میں سویکار گی آپ نے تو اس سے پہلے بھی بڑے ڈیزائنر کے ساتھ فرانس میں کام ہم کیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کی آرگیانک کے شیطر میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوہ بھی ہندوستان کے لیے اسی طرح سے الگ الگ جگو پر یا سائنٹیفک ورل کے سامنے لے جانے کو آپ تیار ہے بھرمات اور چھویں گے کورو لیل کے بارے میں تو اور چھوک لیں دو میں آپ کو ایک ہی بات کہ پوری دنیا میں گورو مل سے لے کر اور تمام آئی بیت کے گورو کو بڑھائیں گے ایک ایویدنس ویز پلینکل کنٹرول ٹرائم ویز میڈیشنل سسٹم کے سٹور کے اوپر آئی بیت کو سکھت کریں گے یہی سکھنا نیندر موڈی جی کا تھا جب پیار پیار آئی پیار پیار آئی 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 پیار آئی پیار آئی دیکھیں ہماری کے وقت پر لوگوں میں بھروسہ جگتا ہے آپ کی دوا کو لے کر تو زبردست بکری ہوگی آخری سوال ہے یہ اور بکری اگر خوب ہوگی تو پیسہ بھی خوب آئے گا اب سوال یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں اب پھر کہیں گے میری نظر آپ کے پیسے پر ہے اپنی جو اچھا ہے اس کو سامنے رکھا اور دوای پر بھی پوری بات کھل کر کی بہت 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 دھنیواد آپ سوامی رام دیو ہمارے ساتھ آج تک پر جنے کے لئے دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اوم کش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر and سبسکرائب کرنا